اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون نے کس کامیابی سے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک اپنا سیاسی برسہ منتقل کر دیا اور کس طرح بلاول پٹو زرداری اور مریم نواز شریف جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں ان کے تازہ ترین دو جھوٹ جو پکڑے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کون سے لیڈر لیڈ کریں گے تو یہ تحریک کامیاب ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی اس چوبیس نومبر کی کال کے حوالے سے کہاں کہاں کن کن کوارٹرز پر حرکت جاری ہے اور کیا اس منڈیٹ چور حکومت نے اگر پنڈی والوں کی بات نہ مانی تو کیا انہیں اپنی پڑھنے والی ہے کیا کوئی نو کانفیڈنس موو پیش کی جا رہی ہے اور پھر یہ کہ جہاں بلاول مریم سے لے کر اتا تارر اور شوہ اصری تک سارے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس حکومت میں وہ کون سا وزیر ہے جو سچ بولنے کی بھی حمد رکھتا ہے اور سچ بولنے کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی اور یہ موجزہ کیسے رورما ہوا اور آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک خیاز بلانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو پلیس سبسرائب کر لیں اور ہماری یہ ویڈیو اگر آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعمیری تبادرہ خیال چاری رکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری کی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بلاول بٹو کہنا اچھا نہیں لگتا آپ چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری ہی کہا جائے لیکن اب روٹین ایسی بن چکی ہے کہ مو سے نکل جاتا ہے برداشت کر لیں ان کے سیاست میں دن تھوڑے ہی رہ گیا جو ان کے حرکتیں ہیں اب تازہ ترین بیان بلاول زرداری یہ فرماتے ہیں کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے موقع پر ہمارے ساتھ کیا گیا وعدوں پر عمل نہیں کیا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میں نراز تھا آپ کو یاد ہوگا جس روز بلاول زرداری نے اپنا نام جوڈیشل کمیشن میں سے واپس لیا تھا ہم نے اسی روز آپ کو بتا دیا تھا کہ بلاول نراز ہیں اور بلاول کی نرازگی کا یہ اظہار ہے کہ انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا لیکن ان کے والد صاحب آصف زرداری بدستور پی ڈی ایم ٹو کی حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی سیاسی سروائیول اسی میں نظر آتا ہے جس لئے انہوں نے فاروق اچنائک کا نام دے دیا اور پھر قومی اسمبلی سے مسلم لگنون نے اپنے آفتاب شیخ کا نام دیا جب بلاول نے نام واپس لے لیا اب بلاول یہاں تک تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ ناراض ہیں اور انہوں نے یہ واپس دیا اپنا نام اور ناراضگی کے ذریعے ہی لیا لیکن بلاول سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ ناراضگی آپ کو کراچی جا کے کیوں یاد آتی ہے جب آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں اور حکومتی ایوانوں کے قریب ہوتے ہیں یا پنڈی والوں کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور آپ کے ساتھ وہ وعدے نہیں پوری کیے جا رہے جو کیے گئے تھے آپ کو آئینی ترمیم میں فال کردار ادا کرنے سے پہلے آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہاں نو کانفیڈنس موو شباز شریف کو صرف نو کانفیڈنس موو کرنے کی بجائے صرف نو کانفیڈنس کا شوشہ چھوڑ کے ہی حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا تو آپ باور کرانا چاہتے ہیں پنڈی والوں کو کہ ہاں this is the time کہ آپ وہ شوشہ چھوڑیں نہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شباز شریف کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے لیکن اس موقع پر پنڈی والے کیوں یہ کام نہیں کر رہے اور بلاول کا یہ وعدہ کیوں بھول گئے ہیں کیوں کہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑا گیا اور دوسری طرف عمران خان کی اتجاج کی جو کال ہے 24 نومبر جس کا tempo اب بنتا جا رہا ہے اور آئندہ 10 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھرپور tempo بن چکا ہوگا ڈیبلپ ہو چکا ہوگا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کو ان کے جو مخلص ہمدک لوگ ہیں مثال کے طور پر شاہین صاحبائی صاحب ہیں یہ اور لوگ ہیں وہ مسلسل انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایکال تو دے دی لیکن اگر آپ نے آئندہ 10 دنوں میں کوئی سنجیدہ پلاننگ نہ کی اس حوالے سے تو آپ کی ایکال خامجاب نہیں ہوگی حالانکہ پاکستان کے عوام آپ سے پہلے سے بھی تعداد میں زیادہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ عمران خان سچا تھا اور عمران خان چاہتا تھا کہ اقتدار پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں دیا جائے شرافیہ کے ہاتھ سے لے کے کیونکہ جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا ہے گزشتہ دو ڈھائی سال ہوں گے دوران اس میں ایک ایک بندے کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ حکومت سب ایک گٹ چوڑ ہے اور گینگسٹرز اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں چاہے وہ عدلیہ میں موجود گینگسٹرز ہیں چاہے وہ ہماری پاک پوج میں موجود گینگسٹرز ہیں یا ہماری سیاسی اشرافیہ میں موجود گینگسٹرز ہیں اسے سیاسی اشرافیہ تو کہنا غلط ہے سیاسی بدماشیہ کہا رہے ہیں تو زیادہ مناصب ہوگا لیکن اب لوگوں کو احساس پہلے اسے زیادہ ہے اور اب لوگ سمجھتے ہیں کہ آبکر چوبیس مومبر کو ہم باہر نہ نکلے تو یقین مانیں یہ کٹا ٹوپ ہمیرہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اوپر چاہے رہے گا اور اللہ نہ کرے ایسا ہو اب لوگوں کو جب احساس ہو گیا ہے اور پنڈی والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی بھی اپنی ریڈنگز ہوتی ہیں اور سرویز کراتے ہیں انہیں پتا چل چکا ہے کہ اس موقع پہ اگر شباز شریف کے خلاف نو کانفیڈنس موو کرنے کی ہلکی سی بھی کوئی افواہ بھی چھوڑی گئی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ اپنی پارٹی چھوڑ کر عمران خان سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور عمران خان نے جیل سے بیٹھے ہوئے اس نے یا اس کے کسی لیڈر نے فرضی سمجھ لیں کہ نو کانفیڈنس اگر موو کی گئی کہ اس نو کانفیڈنس میں اگر آپ نے حکومت کا ساتھ نہ دیا اور چونکہ اب سکسٹی تھری اے کے ذریعے حکومت نے راستہ خود کھول دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ووٹ اپنی پارٹی کے اگنسٹ کر سکتا ہے اور وہ ناہل بھی نہیں ہوگا اور وہ ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگے گی تو جو دروازہ خود حکومت نے کھولا ہے سکسٹی تھری اے کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب وہی دوا اس مسلم لیگ کی حکومت کو خود چکنا پڑے تو انہیں لگ سمجھ جائے نو کانفیڈنس کا صرف شوشہ چھوڑنے کی دیر ہے مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں سپیشلی پنجاب سے کہ اگر آئندہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے جو الیکشن الیکٹبلز ہوتے ہیں جن کا زندگی کا داروں مداری صرف اپنا حلکہ جیتنا اور اپنے حلکے میں اپنی بدماشی قائم رکھنا ہوتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ انہیں ٹکٹ مسلم لیگ نون دے رہی ہے پی ٹی آئی دے رہی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا تحریک لب بیک پاکستان دے رہی ہے انہیں تو صرف اپنا حلکہ جیتنا ہے اب انہیں معلوم ہے کہ حلکہ اگر جیتنا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور کسی نے نہیں جیتنا آئندہ الیکشن میں اس لیے یہ صرف امران سے منصوب کو بیان بھی انہوں نے چھوڑ دیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہ ہاں جو لوگ شباز شریف کے خلاف پیش کی گئی ادم اعتماد کی موقع پر حکومت کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں گے اور اس طریقے ادم اعتماد کا ساتھ دیں گے انہیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا پندرہ بیس بندے چھوڑ کے آ جائیں گے اور اگر پندرہ بیس بندے چھوڑ کے آ گئے شباز شریف کے پاس اکثریت وہ کھو دیں گے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کا شو کر رہی ہے کہ ہم ناراض ہیں اور ہم خوش نہیں ہیں اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مقصود نشستوں والا معاملہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا ہے وہاں سے بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ گیا تو یہ ریت کی دیوار یہ حکومت ثابت ہوگی آپ اسی پریشانی کے عالم میں اس پریشانی میں مزید بلاول زرداری اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ یاد کرانا چاہتے ہیں بندی والوں کو کہ آپ نے میرے ساتھ تو وعدہ کیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم اپروو ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو وزریعظم بنایا جائے گا تو اس وعدے کا کیا ہوا اسی لئے بلاول بٹو زرداری جب کراچی میں صافیوں سے بات کر رہے تھے تو وہ آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے کبھی جیدر رائٹ دیکھتے تھے کبھی لیفٹ دیکھتے تھے کبھی سرک ہو جاتے تھے لیکن انہوں نے کہا مزید آگے چل کے کہ سیاست عزت کے لئے کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی اس وقت عزت نہیں ہو رہی آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے اگر آپ کی عزت نہیں ہو رہی اس کے باوجود آپ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں تو یقین مانے آپ کے والد صاحب نے جو بھی تربیت وہ کرنا چاہتے تھے بڑی کامیابی سے کر لی انہوں نے آپ کو آگے ٹرانسفر کر دیا کہاں اقتدار کے خاطر آپ عزت اپنے خاندان کا نام اپنی ماں کا نام اپنے نانے کا نام سب کچھ آپ دو پر لگا سکتے ہیں بس آپ کو اقتدار ملنا چاہیے تو یہ کامیابی سے ٹرانسفر ہو گیا سیاسی ورسہ آصف زرداری کا بلاول زرداری کو ایک تو کامیابی یہ ہو گئے دوسرا بلاول شاید تنز بھی کر رہے ہیں مستندیق نون والوں پر وہ انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سیاست عزت کیلئے کی جاتی ہے میاں نواز ریف صاحب مریم نواز صاحبہ مریم مرمزے بتا تارر خواجہ آصف آپ لوگوں کے ساتھ جو لندن میں اس وقت ہو رہی ہے آپ کی عزت نہیں رہی اور اگر جس طرح انیک ناجی نے مشورہ دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ خواجہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اور لندن میں جو پاکستانی ہے وہ تہذیب یافتہ نہیں ہے آپ نے اگر تہذیب چیک کرنی ہے تو آپ سیالکورٹ تشریف لائیں سیالکورٹ سے کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بس میں یا وین میں بیٹھیں ظاہور کے لئے آپ پہلا سٹاپ آنے سے پہلے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ کافی محذب ہیں کیونکہ پاکستان میں جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھیں گے تو وہ صرف آپ کو برا بلا نہیں کہیں گے آپ کو گالیاں نہیں دیں گے بلکہ وہ اس سے بھی آگے کار گزریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایسیالکورٹ میں کچھ عرصہ پہلے وہاں ماب نے دو نوجوان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا تھا اس لئے خواجہ حاصف صاحب آپ شکر کریں کہ آپ تہذیب یافتہ ملک میں ہیں جہاں انہوں نے صرف آپ سے آپ کو برا بھلا کہنے پہ یا گالیاں دینے پہ اتفاق کیا پاکستان میں اگر اس طرح پبلک میں نکلیں گے تو یہاں آپ سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے شاید یہ جلتی پر تیڑ ڈال رہے ہیں بلاول زلداری وہ بتا رہے ہیں کہ سیاست عزت کے لئے کی جاتی ہے مسلم جنون کی عزت ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے انہیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے پھر آگے بلاول اپنے اسی میڈیا انٹریکشن میں کہتے ہیں کہ حکومت دہشتگردی روکنے کے لئے کچھ نہیں کر رہی بلاول زلداری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی تو ہلوے کی پلیٹ کے امید پر بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے دیوانوں میں کہ شاید یہ ہلوے والی پلیٹ گھومتی گھوماتی میرے سامنے بھی آجا اور میں بھی ہل اقتدار کا علفہ کھال ہوں آپ بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر یہ حکومت نہیں کر پا رہی تو آپ اس حکومت کا حصہ کیوں ہیں صرف اس امید پر کہ ہاں جو پنڈی والوں نے وعدہ کیا تھا شاید وہ وعدہ پورا ہو جائے لیکن پنڈی والوں نے ابھی کچھ کام لینے ہیں مسلم لیگ نون سے اس لیے وہ آپ کی طرف نہیں آ رہے ابھی وہ آخری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بات وہ مان رہے ہیں حالانکہ ایکسٹینشن تو جنرل آسف منیر کو مل گئی پانچ سال کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کا فائنل جو جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں انہیں تعاون چاہیے مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون کے اس وقت ہاتھ پاؤں کھول چکے ہیں وہ کسی ایسے ناپاک سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں بنان خان کا خدا نخواستہ اس سے زیادہ اس پر سختی رواہ رکھی جائے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے پبلک رییکشن کا پبلک رد عمل کا کہ اگر پاکستان میں بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ پچیس کروڑ عوام اگر ان پر ٹوٹ پڑے تو یہ جاتی عمرہ کی سلطنت تنکوں کا ڈھیر ثابت ہوگی اگر سری لنکا کے صدارتی محل میں لوگ گز سکتے ہیں اگر بنگلہ دیش میں چیف پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ گز سکتے ہیں تو جاتی عمرہ کون سا دور ہے اور لاہور کی عبادی اب خیر سے سوا کرون سے زیادہ ہو چکی دوسری طرف مریم نواز کا ایک تازہ تازہ جھوٹ پکڑا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میجھے پہرہ تھائر آئے رہے ہیں اور اس کا علاج صرف سویٹزر لینڈ یا امریکہ میں ہوتا ہے اور اس لیے میں یہاں علاج کرانے ہوئی پھر وہ کہتی ہیں کہ میں سویٹزر لینڈ میں جب تھی تو میرا علاج سے زیادہ توجہ اس بات کرتی کہ میں یہاں سے کون کون سی چیزیں پاکستان لے جا سکتی ہوں بی بی پاکستان ایسے آپ نے اٹھا کے چوری کر کے نہیں لے کے جانی ہیں باقیدہ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے آپ اٹھا کے لے جائیں یہ کوئی پاکستان کا خزانہ تھوڑی ہے کہ وہاں جو آپ کو اچھی لگی چیز آپ نے اٹھا لی اور پھر کہتی ہیں کہ اور اگر آپ اتنی مخلص تھیں پاکستان کے لوگوں کا علاج کرنے میں تو آپ دیکھ لیں پنجاب کے ہسپٹلز کی کیا حالت ہے اس وقت تازہ ترین ریپورٹ ریاض اللہ اکنامبر صافی ہیں ان کی ریپورٹ آئی ہے کہ ملتان نشتر ہسپٹل میں ایڈز کے مریضوں کے لیے ایک ڈائلیسز مشین الگ مختص کی دی اب وہاں نشتر ہسپٹل والا ڈاکٹروں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایڈز کے لیے مختص جو ڈائلیسز مشین تھی اس پہ عام مریضوں کا علاج شروع کر دیا اور کل شام تک کی ریپورٹ یہ تھی کہ تیس مریض ان میں سے ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں جن میں سے ایک اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا یہ کار کردگی ہے آپ کی محکمہ صحت پنجاب کی اب ان کا کمال دیکھیں آپ کے مریض نواز صاحبہ جب یہ بات کر رہی ہیں کہ مجھے بہت فکر ہے پنجاب میں علاج کی اس وقت جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو انہوں نے زیبتن کیا ہوا تھا برینڈز زیبتن کیے ہوئے تھے اس میں جو انہوں نے فرقہ کوٹ پہنا ہوا تھا اس کی آپ نے آن لائن ویب پرائس دیکھ لی ہوگی اکتر ہزار ڈالر ہے اور ایک ڈالر دو سو ستر دو سو پچھتر سے کم نہیں مل رہا ملٹیپلیکیشن آپ خود کر لیں جو انہوں نے گلاسز جو انہوں نے سن گلاسز پہنی ہوئی تھیں وہ گیارہ سو چالیس ڈالر کی ہیں اور جو بیگ اٹھایا ہوا تھا مہترمہ نے وہ ساٹھ ہزار ڈالر کی ان کے دپٹے اور جوتے اور گھڑی اس کی پرائسیز ابھی پبلک نہیں ہوئیں وہ بھی آ جائیں گی لیکن جو اوورسیز پاکستانی لندن میں میاں نواز سریف صاحب کی دو ویڈیو آپ تک آ چکی ہیں تین شاید جس پہ اوورسیز پاکستانی وہ تو بالکل ان کے ساتھ پیرلل چال رہا تھا اور اس نے اچھی خاصی کوئی چار چھے منٹ بھی اتاہ تارڈ ساب سے وہ کی جو ہم آنے آنے کر بھی نہیں سکتے سنا بھی نہیں سکتے اتنی مغلضات بکیں اس نے اتنی مغلضات سے نوازا اس بندے نے اور بتایا کہ آپ لوگوں کی اصل حقیقت کیا ہے پاکستان میں آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے کیونکہ آپ کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے ہٹو بچو برگیڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ پنجاب پولیس ہوتی ہے یہاں لندن میں آپ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں لندن میں اظہار ازادی اظہار رائے ہیں ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور وہ اصل رائے ہیں وہ جو لوگ آپ کو جگہ جگہ روکے ویڈیو بنا کے خاجہ آسف صاحب کو اور آپ کو بتا رہے ہیں یہ ان کے دلی جذبات ہیں وہ عام لوگ ہیں ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاکستان تحریک انصاف کا عوضہ نہیں ہے اب یہ پبلک کا جو ریل ریسپانس ہے اس کی وجہ سے شاید مسلم لیگ نون کے اندر کھلبلی بھی مچے ہوئی ہے وہ پریشان بھی ہیں اس لیے نواز شریف صاحب لندن میں اپنا سٹی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے میں اپنا سٹی ایکسٹینڈ کروں گی حالانکہ بہانہ علاج کا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پریشانی ہے ان کے کیمپس میں اب وہاں وہ اپنے سارے لیڈران کو بلا رہے ہیں حتیٰ کہ سینیٹر ناصر بٹ جنہیں سینیٹر ہی ان کی ان خدمات کے عوض بنایا گیا تھا کہ وہ لندن میں نیا نواز شریف صاحب جب بھی جاتے تھے تو ہٹو بچو برگیڈ کے وہ سربراہ تھے وہ آگے سے لوگوں کو آتاتے تھے ناصر بٹ صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں کیونکہ اب نیا صاحب نے وہاں اپنا سٹی ایکسٹینڈ کر لیا اور انہیں اندازہ ہے کہ یہاں جب جب وہ باہر نکلیں گے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا اب وہاں وہ مسلمی قنون کی ساری قیادت کو وہاں بلا رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے جو فائنل کال دی ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے ہمارے لیے اور امریکہ کی طرف سے جو ٹرمپ کا پریشر ممتنا پریشر ہے بوس کا کیا صورت نکلے گی اور آئی ایم ایف والے ابھی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کل وہ روانہ ہو جائیں گے تو وہ جاتے ہوئے کیا کیا سنا کے جائیں گے آئی ایم ایف کے پریشر کے نتیجے میں پنجاب اسیمبلی نے پنجاب میں ذری ٹیکس لگانے کا بل پاس کر دیا اکوزیشن نے اسے محترد کیا لیکن یہ افسوسناک ہے کہ یہ مریم نواز جنہوں نے پسلے سیزن میں گندم اٹھائی نہیں تھی اور لوگوں کو افیشل ریٹ انانونس کر دیا تھرٹی نائن ہنڈرڈ فی من لیکن لوگوں کی بائیس سو تئیس سو میں بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اتنا بھاری نقصان ٹھڑنا پڑا کسان کو پنجاب میں اور زیادہ گندم ہوتی ہے اب اس سیزن میں وہ توقع نہیں کر رہے کہ پنجاب میں اتنی پروڈکشن گندم کی ہو بھی سکے گی یا نہیں لیکن این اس موقع پہ جب اب گندم پک کر تین چار مہینے تک تیار ہونے والی ہے اب اس موقع پہ ذری ٹیکس لاغو کر دیا گیا ہے اب پنجاب میں جو لوگ ساٹھ لاکھ سے زیادہ سالانہ کمائیں گے انہیں فورٹی فائیو پرسنٹ تک ٹیکس ادا کرنا ہوگا اب جو بندہ ساٹھ لاکھ سال کا کماتا ہے اگر اس نے فورٹی فائیو ٹیکس دے دیا تقریباً تیس اٹھائیس تیس لاکھ اس کا ٹیکس بن جائے گا تو وہ گھر کیا لے کے جائے گا پہلے وہ کیا لے کے جا رہا ہے تو یہ مریم نواز نے آئی ایم ایف کے پریشر میں آکے ایک اور ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں ان کی رہی صحیح سیاسی ساکری اپنی موت آپ مر جائے گی آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کال کی عمران خان نے کال دے دی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت پہ کہ وہ کس حد تک کامیاب منصوبہ بندی کرتے ہیں میرے شعال میں ذاتی شعال یہ جو قیادت ہے جس میں بریسٹر گور ہوں عصد قیسر ہوں یہ سارے عمر یوب بغیرہ یہ اپنا زور لگا چکے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ کامپرومائزڈ ہونے کا یا مسئلہ پسند ہونے کا یا پنڈی والوں سے ڈر کے سیاست کرنے کا الزام نہ ہو ایسی صورت میں اب ایک صورت بچی ہے ان کے پاس کہ اگر ڈاکٹر علیمہ خان اور ڈاکٹر عثمہ خان اور بشرا بی بی یہ اگر لیڈ کریں پاکستان تحریک انصاف کے ستجاج کو تو یقین مانے یہ کامیاب ہوگا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ باہر آکے کوئی بندہ سچی بات نہیں کر رہا اور آپ دیکھیں کہ لازٹ ٹائم جب آئے تھے علیمہ اور عظمہ وہ اچانک آکے باہر کھڑی ہو گئے آپ انہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بڑی ہیں عمر میں ہم سے علیمہ اور عظمہ جب واپس آ گئیں تو وہ اکیلی تھیں ایک گھر سے آئیں گاڑی سے نکلیں کا ایک بندہ اور وہ آ رہا ہے تو اس کو پاکستان تحریک انصاف پر لے کہاں تھے اب کی بار اگر علیمہ اور عظمہ خان نے اس پروٹیسٹ میں آنا ہے تو یقین مانے انہیں پاکستان تحریک انصاف کے چربانی جہرمین عمران خان کی بہنوں کے طور پر گھر سے نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کافلہ ہونا چاہیے وہ کافلہ بن کے آگے لاکھوں کی تعداد میں کنورٹ ہوگا اور نہ پولیس قریب آ سکے گی اور نہ کوئی انہیں ارسٹ کر سکے گا یہ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے گلتی ہوئی عظمہ اور علیمہ صاحبہ سے بھی گلتی ہوئی اب انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر لیڈ کریں گی وہ چاہے وہ بنی گالا سے نکلیں چاہے زمان پاک سے نکلیں جب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی بہنیں لیڈ کر رہی ہیں اسے اتجاج کو تو یقین مانے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے پیچھے چل پڑیں گی یہ ایک نکتہ تو یہ ہو گیا ان کے 24 نومبر کے اتجاج کے کامیابی کا دوسرا سوشل میڈیا پہ لوگ جڑ چکے ہیں محنت کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز پہلے سے زیادہ فعال ہو چکے ہیں اور ڈانالڈ ٹرم اور امریکن ایڈیمٹسٹریشن کی طرف جس جس بندے کی اقساس ہے چاہے وہ ذلو بخاری ہیں چاہے کوئی اور ہیں وہ اپنی ایفرٹس دگنا کر دیں ڈیلی بیسز پہ تو یہ پریشر باہر سے جو جائے گا اوورسیز پاکستانیز کو جو اجتماع ہو رہے ہیں شکاگو میں، ٹرونٹو میں، لندن میں اور منچسٹر میں وہ بڑے سے بڑے اجتماعات کا پلان کریں تو یہ باہر سے پریشر جائے گا سوشل میڈیا کی ایفرٹس جاری رہیں گی اور لیڈ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو بھی ریلی ہو اسے زمان پارک سے نکالیں لیڈ کریں ارمہ اور ازمہ خان صاحبہ یا بنی گالا سے نکالیں لیڈ عمران خان کی بہنیں کریں تو لوگ پیچھے آئیں گے ورنہ آن گراؤنڈ کی عادت میں سے شاید کوئی ایک بندہ ایسا نہیں بچا جس کی طرف انگلی نہ گئی ہو کہ یہ کمپرمائز ہے اس لیے اب لوگ ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار لیں اسپیشلی علی امین گنڈاپور نے جو لاشٹ ٹائم کیا تھا چار اکٹوبر کو کہ وہ غاب ہو گئے چائنہ چوک سے اور پھر اتنے گھنٹوں بعد واپس آئے اور عجیب سے ایک کہانی سنا دی انہوں نے ناظرین ایک ساتھ اجاز چاہیں گے بہت جلد ایک اور بھی علاقے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نما کے لوگوں بسی طرح خیال رکھئے گئے جیس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال رکھا جائے اللہ حافظ